مدی پدیش اور انہیں انڈرلن کیا جانا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ میں ویجیسی گوتم موجود ہیں جو کانگریس کے ورشت نیتا ہیں اور جو کسان سنگ ہے سرپن سنگ ہے اس کے ادھش پر رہ چکے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ابھی یہ کسانوں کو لے کر ایک بڑا ابھیان چلا رہے ہیں کسانوں کی جو فصلیں خراب ہوئی ہیں اور اس کا باقیدہ فلپ کھیتوں پر جا کر سب سے پہلے انہوں نے سروے کیا اور اس کے بعد میں اب ایک بڑا اندرلن کر رہے ہیں وہ اندرلن کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ادھش ہے یہ بات چیت کرتے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ دنیو سمت پدیش میں یہ جو کسانوں کو لے کر آپ نے ابھیان شروع کیا ہے یہ کیا ہے بیسیکلی اور اس کے پیچھے کیا ادھش ہے دیکھیں کہ لے بیسیکلی تو میں آپ کو بتا دوں میں کسان کا بیٹا ہوں کسان پودر ہوں میرے پرکھے میرے باپ دادا ہمیشہ کسانی رہے ہم لوگوں کا مکی پیشہ ہی کسانی رہا کسان کے گھر میں جنب ہوا تو کھیتی سے میرا لگاؤ ہے ہی ہے میرے پاس بھی بہت ساری جمین ہے اور جب سے پیدا ہوا تب سے آج تک بیبن سوپانوں کو پار کرتے ہوئے میں نے جندگی کے وہ کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کسانوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں پرکرتی بھی نائنصافی کرتی ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی جن پرتی ندھی بھی نائنصافی کرتے ہیں اور کبھی کبھی شاشن اور پرشاستن بھی نائنصافی کرتا ہے اسی کے دوران ہم لوگوں کی جو فصلیں سویابین کی ہوتی ہے یہ کمرشل کروفز کہلاتی ہے یا بیپاریک فصل ہے اور ہمارے جیون کو چلانے کے لیے اس کا بہت مہتپونی یوگدان ہے اور اس فصل میں اب کی بار ہمارے سے اندر دیو روٹھے ایک مہینہ چار دن تک ہماری بارش نہیں آئی اور جب بارش نہیں آئی تو ہمارے کھیس سوکھنے لگے کھیس سوکھنے لگے ہم نے اپنا سر پکڑ لیا کسان پریشان کسان بدحال کسان کی حالت خراب کسان ایک وہ ویقتی ہے جو اس پورے دیش کو ان پیدا کرتا دیتا ہے ساتھی ساتھ کسان ہے تو یہ دیش ہے کسان ہے تو یہ راج ہے کسان ہے تو یہ گاؤں ہے اور کسان ہے تو دنیا کا ویپار اور ویغزائے ہیں کسان پہ ہی آدھارت پورا میرا بھارت ہے اور یہ میرا بھارت مہان بھی کسانوں سے ہی کہلاتا ہے جب یہ ہاں پر ایسا ہوا میں مہیت ترویدان سبا شیطر میں جب میں گیا پہلی بار دھارہ کھیڑا باغلا ہم لوگوں نے دیکھا کیٹیا برکھیڑا بجور پاربتی نارائنہ بالودہ ارنیا ان شیطروں میں میں گیا آج سے پندرہ سے اٹھارہ دن پہلے کی بات ہے میں گیا اور وہاں پر تب فصلیں جو اونچائی کی چھیدر میں تھی جہاں پہ ہم جس کو مرم والی جگہ بولتے ہیں جہاں پہ سوائل سیانے مٹی کم ہوتی ہے ان فصلوں کو میں نے دیکھا تو پوری فصلیں نشٹ پرائے ہو گئی میں جب ان کسانوں سے ملا ان کسانوں کے ساتھ میں میں نے دیکھا کہ کسان اتنا پریشان تھا اتنا پریشان تھا یہ کسان میں جب وہاں گیا تو شراب پی رکھی تھی اس نے اس کے کھیت پہ گیا تو میں نے کہا کہ یہ اور وہی پہ لیٹ کے اور جھوڑ جھوڑ سے آسمان کی طرف دیکھ کے چھلا رہا میں جب ادھر سے نکلا میں نے کہا اپنے جو ساتھ میں بھائی تھے ان کے کہا میں نے کہا کہ بھئیہ تو ان نے کہا کہ صاحبی اس کو پیسہ دے رہا ہے اور اس نے بینک سے پیسہ لے لیا ہے اور کہیں سیٹھ ساؤکاروں سے لے لیا ہے اور دس آجار روپے پرتی بھکھا کے حساب سے اس کی کیا ہلیں اس پہ فصل کی کاؤسٹ اپ اماؤنٹ لگ گئی ہے اور اب اس کے پاس میں یہ فصل سماپت ہو گئی تو یہ اس گم میں ہے کہ کہیں نکہ اب ایسا نہیں ہو کہ میری کڑکی ہو جائے میری فصلوں کو تو سماپت ہو گیا ہو سکتا ہے میرے گھر کی بھینس لے جائے میرے گھر کی موٹر سائیکلیں لے جائے میرے گھر کی تریشر لے جائے میرے گھر کو کورک کر لے ہو سکتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ میں ہو بجلی والے بھی آگئے بجلی والوں نے بھی اس کو پچاس ہزار کا بل دے دیا وہ بولتا ہے کہ بھئی یہ موٹر چلا ہے چھ مہینہ ہو گیا آپ نے پھر بھی پر پینلٹی پر پینلٹی دس پرسنٹ کی انہوں نے پینلٹی لی اور کسان بدحال پریشان میں نے کہہ لے اسی دن دھارن کر لیا اور میں نے یہ کہہ دیا اسی دن کہ جب تک کسانوں کے کھاتے میں مواجہ نہیں ڈالے گا میں فول مالائیں نہیں پہنوں گا میں فولوں کا استعمال نہیں کروں گا اور اسی دن سے میں نے فول چھوڑ دیے اسی دن سے میں جہاں جاتا ہوں لوگ سواغت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی مالائوں کو میں سوکار نہیں کرتا ہوں اور انہیں ہی مالا پہنا دیتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ میں جب تک اس شیطر کے کسانوں کو کیا پورے مدبدیش کی کسانوں کہ اگر کھاتے میں جب تک پیسہ اور اوچیت مواجہ نہیں ڈالے گا وہ عجیب ایسا نہیں ہو کہ کوئی ہمیں دو سو روپے بگے کا چیک دے دے پچاس روپے بگے کا چیک دے دے اسی گھٹنائی بھی ہوتی ہیں ہمارے شیطر میں پانچ کونٹل پرتی بھکا کے انصاف سے سویبین ہوتی ہے تو وہاں پر کم سے کم پوری فصلیں سواپت ہو گئی اسی لئے میں نے دھارانہ بنائی کہ میں اس کے کسانوں کاندولن کروں گا دوسرے روج ہی میں نے وہاں پر کیا اور وہاں پر دوسرے دن ایس ڈی ایم کے پاس پہنچا حالت میں ہم کو لڑنا ہے میں گاؤں گاؤں گھومتے گھومتے کیولے اور کل ہم نے ایک بیہنگم اور بہت بڑا ایک اندول نہ رکھنے کا پریاس کیا ہے کسانوں کی جو فصلیں سماپت ہوئی ہیں آج اندر راجہ بھی مہربان ہوئے پر اس کا فائدہ ہم لوگوں کو گہہوں کی فصل میں ملے گا ابھی کی فصلوں میں اس کا کوئی پرباہو نہیں پڑے گا کیونکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج پانی آ بھی جائے تو جو فصلیں سماپت ہونا ہے وہ سماپت ہو گئی اور میں اس لڑائی کو بہت ہنچاری تک لے جاؤں گا ہجاروں کسانوں کے ساتھ میں نے کسانوں سے کہا ہے کہ جہاں تمہارا پسی نہ گرے گا وہاں میرا کھون گرے گا اگر مجھے اس کے لئے جیل جانا پڑے لاتھیا کھانی پڑی گولی کھانی پڑی شہسن پرچھا سکی تو میں اس کے لئے تیار ہوں اور میں اس لڑائی کو پورے اوپر تک لے جاؤں گا جو آپ موجی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سرکار تو نشی طرف سے سرویشن کرواتی ہے موجا تو دیتی ہے تو کہاں سمجھ سے آئے جب کسانوں کی فصلیں خراب ہوئی ہیں تو ان کے دیکھی جائے فصلیں کہاں خراب ہوئی ہیں موجا ملے گا ایک بھی سرکاری عملہ کرشی ویبھاگ کا راجس ویبھاگ کا اس سے سمبند ایک آدمی ابھی تک کھیت پر پہنچ کے کسی نے سروی کا سرویشن نے کیا کوئی آنکلن نے کیا اس کی آنواری نہیں کی میں نے کہا اس ڈی ایم سے تو انہوں نے کہا کہ انیس ہجار پٹواری ہڑتال پہ ہیں مدھ پردیش کے اور وہ آئیں گے تب ہی ہو آئے گا ان کی دشاہ دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ آج تک کسانوں کے آنسوں کی سودھ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں پرچازن کاملہ آپ نے جو ایلٹی میٹم دیا ہے آٹھ دن کا عدی اس کے بعد بھی سرکار نہیں سنتی ہے اس کے بعد کا آندولن کا سروب کیا ہوگا دیکھیں کیا لے ہم لوگوں نے کہا ہے ہماری یہاں دو سو چالیس گاؤں کے سمتھنگ ہے اور ہم لوگوں نے ایک کوشش کری ہے کہ ایک کے گاؤں میں جا کر یہ الگ جگانہ ہے اور میں آپ کو بشواز دلاتا ہوں کہ یہ مہا پڑا ہوگا یہ جناکروش کا مہا پڑا ہوگا یہ جن آندولن ہے یہ جن آندولن اتنا بڑا جن آندولن ہوگا یہ کسانوں کا آندولن ہے کسان ایک تا جند آباد کا نعرہ دیا ہے ہم لوگوں نے میں کسان ہوں بیسکلی میرا درد کسانوں کے لیے ہے اور کسانوں کے لیے اگر نیر سنی ہے تو میں شاید بتا سکتا ہوں کہ اتناسہ سب سے بڑا آندولن ہوگا اور ایسا آندولن ہوگا کہ چپے چپے پہ چاروں راستے جس طرح سے ہم آتے ہیں مہیتپور کے بیبینی شیطروں سے گجرتے ہیں مہیتپور کے بیبینی شیطروں سے آتے ہیں ایک ایک راستہ بند ہوگا ہم کو بھوک اڑتال کرنا پڑے ہم کو چکا جام کرنا پڑے دھرنا دینا پڑے اور ہم جاروں کسان مہا پر گلی گلی اور محلے محلے چپے پہ جام کریں گے ہم لوگوں نے یہ پرشاسن کو الٹی میٹم کیا ہے انہوں نے ہم سے بشواس دلایا ہے وعدہ کیا ہے کہ دس تاریخ تک ہم پورا سروے کرائیں گے اس کا آقلن کرائیں گے اس کے بعد جو واضی معجم ہوگا ہم دیں گے اس وقت اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس بہت جلدی اپنے پتیاشی گھوشت کرنے والی ہے ایسے میں نشتوب سے وہ ہر شتر میں دیکھتی ہے کہ کون ویکتی ہے جو لیڈرشپ کر رہا ہے کون ویکتی ہے جو عام دلوں میں راج کر رہا ہے ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اندولن ہے کہیں نہیں کہیں آپ کو اجھن سے لابہنمیت تو کرے گا چاہیں آپ کا عدیش نہ ہو دیکھئے کہ لے میں ہمیشہ سے آندولن کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے کسانوں کی لڑائی آم جن کی لڑائی انسوچی جاتی کی لڑائی دلیتوں کی لڑائی میں نے بہت پراتمکتہ سے لڑی ہے اور لابان بھی کرے نہ کرے میں نے اس آشا سے اس وشواس سے نہیں کیا ہے پر نشت روپ سے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کام کا ایک اندیش تو کہیں جاتا ہے آم جنتہ میں بھی پرشاسن میں بھی اور ہماری پارٹی کے ورسٹ لوگوں میں بھی ہمارے مانی ورسٹ کمل ناجی ہیں اور نشت ہے انہوں نے یہی کہا انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ جتاو امیدوار ہوگا اس کو ٹکٹ دیں گے جو دھراتل پہ کام کرے گا اس کو ٹکٹ دیں گے بھئیہ بھوپال دلی مت آؤ اپنے شتروں میں کام کرو سیکڑوں لوگ میں دیکھتا ہوں بھوپال میں پڑے ہوئے ہیں اور میں بھوپال ہی نہیں گیا میں کوئی تین بار میں پورے چھے مہینے میں گیا اور میں جاتا ہوں تو دس بیس منٹ ملتا ہوں کسی سے اور آ جاتا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں کیا ان کے لوگ میرے سے ملنے کے لیے یہاں پر شتر میں آتے ہیں جب مجھے معلوم پڑتا ہے کہ مجھے وہاں سے خبر آتی کہ تم نے ایسا کر دیا تم نے ایسا کر دیا میں نے کہا مجھے تو کوئی دکھائی نہیں یہاں پر انہیں کہا آپ کو نہیں دکھیں گے آئی بی کے لوگ سروے کے لوگ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ان کے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر کئی سروے کر گئے ہیں اور سروے میں میں ٹوپر ہوں ان کی بہت کرپا ہے مجھ پر کانگریس نے مجھ پر بہت وشواس درش آیا ہے اور میں جنتا کی لڑائی ہمیشہ لڑتا رہوں گا پارٹی ٹھیکٹ دے پارٹی ٹھیکٹ نہ دے جو بھی کانگریس کے لیے پتیاشی یہاں پر چناؤ لڑے گا میں اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اپنا کام کروں گا آپ کسانوں کے لیے لڑ رہے ہیں نشید روح سے کسانوں کا جو ایک بڑا پخش ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہیں کسانوں کی سانبوتی آپ کے ساتھ میں ہیں پریم آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن کسانوں کا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے وڈ بینک میں اس کے علاوہ جو عام آدمی ہیں جو دکاندار ہیں جو مدہمورگی لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے وہ آپ ان کو کیسے آکشت کریں گیا دیکھیں کہلے میرا پرثم کہلے میں نے ایک سندیش جیئے تھا اپنے معاشرن کے ماتے میں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک ٹھیلہ لگا کے ایک بائی وہاں پہ سبجی بینستی ہے ایک خدرہ بیعپاری ایک بڑا بیعپاری یہاں پر یہاں کے جن پتنے دی بڑے بیعپاریوں کا سوشن کرنے کا پریاس کرتے ہیں جو ورطمان میں ہیں اور ان کے لیے کافی خلاپت کی بات کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بڑا بیعپاری بھی ہمارے لئے اکانومی دیتا ہے چھوٹا بیعپاری بھی اس کا پیٹ بھرتا ہے یہاں کے چھوٹے سے چھوٹا ایک اگر کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبجی بینستا ہے ایک رہیڈی لگاتا ہے ایک گارمنٹ کے سمان بینستا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ جو سڑکوں کی اپنی سائیڈ میں بیٹھ کر اپنا جیون ہی آپن کرتے ہیں ان کو بھی میں یہ سندیش جنا چاہتا ہوں سرکار ایک ایسی سکیم لائے کہ ان کو ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ روپیہ بھینا بیاج کا دے اس پر سبسیڈی دیا دھی تو وہ اپنا وہ کئی لوگوں سے روجہ نہ ڈیلی ڈائری والوں سے پیسہ لیتے ہیں وہ سو روپے کا پچاس روپے بیاج دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کا سوشن کرنے والے کئی ایسے بیاج کھوڑ لوگ ہیں یہاں پر جو اس طرح کا دھندہ کرتے ایک ہزار روپے دیتے ہیں اور شام کو سو روپیہ ان سے بیاج کا لیتے ہیں اس طرح کی وسولی بند ہو اور سرکار اور بینکیں ان پر تھوڑا رحم کریں سرکار اس کی گیارنٹی دے اس کی جمانت دے میرا بھاو ہے میرا من ہے اگر میں یہاں پر اگر مجھے کوئی ایسا بوکہ ملا تو نشت روپ سے سب سے پہلے میں اسی گھر پہ اجالہ کرنا چاہتا ہوں جس کے گھر پہ اجالہ نہیں ہے جس کے گھر پہ دیا نہیں ہے اس کے گھر پہ ہی دیا لگانا چاہتا ہوں اسی ادیش کو اسی سنکلپ کو لے کے میں مہیت پر ویدان سبہ دو سو تیرہ میں نکلا ہوں میرا سب کچھ ہے مجھے بھگوان کی بہت کرپا ہے میرے پاس اتنا سب کچھ ہے پریابت ہے کہ میں اور میرا پریوار پورا جیون بہت اچھے سے آرام سے کر سکے مگر بس میرے من میں ایک سنکلپی ایسا نام کروں ایک اتنا Opti نام کروں اپنا کروں اپنی پارٹی کا نام کروں اپنے پارٹی کے مکھیا کمالنہ جی کا نام کروں کی وہ ایک ایسی چ instinct لگوں میں ایک ادھارن بنوں ایک آئیڈیال بنوں میں لوگوں کے بیش میں ایک ایسا ناجن پرتینیดی بنوں میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میں بیدھائیق بنتا ہوں تو میں تو اپنی گاڑی میں ویدھایق بھی نہیں لکھانا چاہتا میں اپنی گاڑی میں بھوپو بھی نہیں لگانا چاہتا میں تو بس جن نایق دو سو تیرہ ہی لکھوانا چاہوں گا میری گاڑے پہ ویدھایق لکھا بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے ویدھایق لکھنے سے بھی کوئی پریم نہیں ہے اچھی بات آپ کر رہے ہیں گوتم جی مالی جی آپ کو ٹکٹ مل جا ہے جس کی کوئی سمحنہیں بتا رہے ہیں اور آپ ویدھایق بنتے ہیں اس کے بعد میں ویدھایق شیطر جو ہے مہیت پور کا اس کے لئے آپ کے پاس میں کیا بڑی یوجنائیں ہیں دماغ میں کی کیونکہ صرف کسانوں کے ساتھ میں چھوٹے لوگوں کے ساتھ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس سے پورے ویدھایق شیطر کا بھلا نہیں ہو سکتا کوئی یوجنائیں یہاں کو لے کر دیکھئے ایک تو کئی بہت دیشی یوجنائیں ہماری ندھی باندھ کی بھی ہے ساتھی سات کیا میرے کچھ ادیوگ پتیوں سے سمبند ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ہمارے کئی بیٹا اور بیٹیاں اس چھتر کے ہونار ہیں میرے مہیت پور کا نام ویشو میں ہے میرے مہیت پور کا نام ویشو میں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار میں فرانس گیا پیریس میں گیا اور ایک بار پراگ گیا میں ویانا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی مجھے مہیت پور کا ایک بچہ ملا اور جب میں نے بولا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں یہاں پڑھائی کرنا آیا ہوں دو سال کا میرا کورسز ہے اور اس کے بعد میں واپس چلے جاؤں گا میں نے کہا سائیڈ میں آپ یہاں پر آئے گائیڈ کی روپ میں ہم کو گائیڈ کرنے آیا کیونکہ ہم ہندی بھاشی لوگ تھے وہ ہمارے پاس آیا اس نے بتایا کہ میں ہندی بھاشی کا یہ کرتا ہوں گائیڈ کا کام اس سے میں اپنا خرچہ چلاتا ہوں اور اپنے ماں باپ پر بوچھنی بنتا ہوں تو میں جاتا ہوں ان دور تو میں نے دیکھا کہ ایک سو کروڑ کا کہ وہ لے ریٹیل آؤٹ لیٹ بہت بڑا سوفے کا اس پہ لکھا مہید پور والا پلاسیہ پہ میں نے دیکھا میں نے کہا کہ مہید پور کا نام یہاں بھی ہے تو یہ مہید پور وہ ہمارا بشوستر کا میرا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور میرا سنکلب ہے کہ یہاں پر میں کم سے کم ایسے چار بڑے ادیوگ ڈالوں جس میں دس ہزار سے بیس ہزار لوگوں کو روشگار ملے ساتھ ہی ساتھ یہاں کے بچوں کو روشگار ملے یہاں کے بچے آگے جائیں ان کے لئے انسٹیٹوٹ بھی ڈالانے کی ایک میرے کرشی بشوید دیالے کا بھی میرا ہمارا پلان ہے کہ کرشی مہاوید دیالے بھی یہاں پر بنے اور آئی آئی ٹی کی یوجنائے ہماری کیا بھول ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چاہے آئی ٹی آئی ہو چاہے ہمارا ایم بی اے ہو چاہے ہمارا بی سی اے ہو چاہے مطلب جتنے ہمارے آج کے سبے میں سافٹوئر سے سمبندی جتنے کورسے سے ان کی بھی ایک بڑیہ انسٹیٹوٹ اگر یہاں پر ہو بچی یہاں سے کابل ہو کے نکلے اور بڑے بڑی جگہ پر جائے میرے شیطر کے کئی بچے ابھی آرمی میں ہیں اور کئی الگ الگ آر فورس میں ہیں نیوی میں ہیں اور ہماری تھلس سناوں میں ہیں اور کئی لوگ آج میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ مجھے معلوم پڑھا کہ یہ کہلے جو ہمارا انسٹ والا پروگرام ہے اس میں بھی کام کرتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑے گھو رو کی بات ہے پر سب سے زیادہ آپ نے کہا کہ کسان اور کسانی سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہمیں سائیڈ وزنیس بھی کچھ چاہیے جس سے ہمارا بھرن پوشن ایک اچھے میں ہو سکے تو اس کے لئے بھی میری کئی لوگے سے بات چلی ہے مجھے انہوں نے دیوگ پتیوں نے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں نے یہ اشور کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ویدیشی پیسہ اگر جس دن میں ویدھائک بنا اس کے ایک مہینے کے اندر کم سکم ایسی کئی کمپنیاں یہاں پر آئیں گی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیاں آئیں گی چاہے وہ سویابین کی ڈی او سی ہوں چاہے سویابین کا اتپادن کی اس کی خپت کرنے والی یا سویابین کا تیل نکالنے والی وہ سبھی چیزیں یہاں لگانے کا پریاس ہے ہمارے پاس سینکڑو حجر ہوئے کا سرکاری جمین ہے راجسو کی جس میں کہہ لیں بہت ساری سویدائیں ہم ساشن کے مادھیں ہم سے دینے کا پریاس کریں گے ویجے آپ سے بات چیت ہوئی بہت سارا دھنے والد بہت دھنے والد آپ پتہارے بہت دھنے والد ویجے گوتم جی سے بات چیت ہوئی اور جس طرح سے کسانوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں جو ان کا وزن ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ عام جنتہ کے لیے ان کے ان کے مند میں درد ہے اور حالانکہ کانگریس کا اپنا ایک سروی تیار سسٹم ہوگا وہ کیسے ٹکٹ باتتی وہ الگ مسئلہ ہے لیکن واقعی ایسے وقتی کو جو دل سے کچھ کرنا چاہتا ہے کسانوں کسان جو اپنے آپ کو کسان کہتا ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یہ وہاں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو انجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اس ودہ میں آنا چاہیے انہیں موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ عام جنتہ کا بھلا کر سکے آپ دیکھتے رہیے ساتھنا نیوز منتر دیش